نمسکار بھائیو میں جوتی سچارے پنڈیت راجگرو سرما آپ سبھی کو تہیر دل سے بزند کرتا ہوں میں نمسکار کرتا ہوں لیکن آج جو میں بتاؤں ہوں وہ گومید رتن کے بارے میں بتاؤں ہوں گومید رتن سے آپ کو کیا فائدے ہوتے ہیں کون سی راسی کو فائدے ہوتے ہیں اور کتنے فائدے ہوتے ہیں یہ کیسے دھارن کرنا چاہئے اس کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے گومید رتن کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ کیا ہوں میرے بھائیوں اگر آپ نے ہمارا رجیم پروڈیکسن چینل سسپرم نہیں کیا ہے تو پلیج کر لیجے تاکہ ہماری نئی نئی گیانورتک اوڈیو ویڈیو آپ کو دیکھنے کے لئے سمیں سمیں پر ملتی رہے تو بھائیوں اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گومید رتن دھارن کرنے سے کیا فائدہ ہوتے ہیں اور کس گرہ میں اور کس راسی کے لئے سب سے زیادہ فائدہ بند ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا یہ ایک خنیج پتھر ہے اپنی راسائنس سنچنا میں یہ جکونیم کا اصلی کے اٹھ روپ مانا جاتا ہے اس کی اتھپتی سائنائٹ سلاو کے اندر ہوتی ہے یہ ایک پردرسی رتن بھی مانا جاتا ہے اس کے اندر جالا دھندلاپن اتھوا کٹ کے نسان اوشے پائے جاتے ہیں لیکن جتنا ساپ گومید ہوتا ہے وہ اتنا ہی اتھم مانے جاتا ہے گومید کافی سستا رتن بھی ہوتا ہے لیکن اپنے آکرسک رنگ و گنوں کے کارن اسے نو رتنوں میں سے سمانت اسطحان پرابت ہے گومید کو راہو گرہ کا پرتی ندھی رتن مانا جاتا ہے یہ راہو گرہ کی کی دسا میں دھارن کرنا چاہیے اس لئے راہو گرہ سے سمدھت سمشت دوس تتھا راہو دسا جنیت سمشت دوس پربھا گومید دھارن کرنے سے دور ہو جاتے ہیں انت میں دیتے گرہ راہو کی دسا کو ٹھیک کرنے کے لئے گومید دھارن کرنا چاہیے راہو گرہ کے پرکوف سے مانسک تناہ بڑھتا ہے چھوٹی چھوٹی بات اوپر بہت کرود آتا ہے کاریے کسلتا میں نرنے نائک کمی آتی ہے نرنے لینے کی چھمتا ختم ہو جاتی ہے چھین ہو جاتی ہے بیکار ہو جاتی ہے تتھا یوجنائے ایسا فل ہو جاتی ہے ایسے ویقتیوں کو گومید دھارن کرنا چاہیے گومید دھارن کرنے والوں کے سمکچ سترو ٹک نہیں پاتا ہے اس سے سترو کا بھی ناس ہوتا ہے سترو کا بھے سمافت ہو جاتا ہے جن بچوں کا من پڑھائی میں نہیں لگتا ہے تتھا بہت سرارت کرتے ہیں انہیں بھی گومید پہنانے سے لاب پہنچاتا ہے اس کو دھارن کرنے سے سکھ سمپتی بردی ہوتی ہے تو بھائیو یہ سب سے جو مہنچی ہوتے جس پر اس راسی پر راہو کی دسا ہوتی ہے راہو کی دسا کو سانت کرنے کے لئے گومید رتن دھارن کیا جاتا ہے تو بھائیو آج جو میں نے آپ کو بتایا ہے گومید رتن کے بارے میں بتایا ہے اور آپ کو جانکاری دی ہے لیکن جاتے ہوئے میں آپ کو پھر ایک بار یہی کہوں گا میرے بھائیو اگر آپ نے ہمارا رجیم پرو ڈیکسن چینل سبسپرائب نہیں کیا ہے تو پلیج کر لیجے باقی جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے تو چلتے ہوئے میں آپ سے بیدہ لیتا ہوئے آپ سبی کو میری رام رام